جی ٹوئنٹی کو لے کر جب پوری دنیا کی نگاہ بھارت پر ہے درشکو ایسے میں بھارت کے کچھ حصے میں یعنی کہ ہریانہ میں نوح میں ایک ایسے انترگید سے لڑ رہی ہے سرکار کہ وہاں لوکل پرشاشن اور لوکل جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے ساتھ اور ساتھ میں وشندو پریشد اور ہندو توادی دل آپس میں لڑت رہے ہیں کہ ہمیں یادرہ نکال نہیں ہے اب ایسے سمیں میں جب پوری دنیا کے لگ بک چالیس فیصد چالیس دیشوں کے راشت پتی اور پردھان منطری دیش میں ہوں گے ایسے سمیں میں راجے سرکار اور لوکل پرشاشن کس پریشانی میں ہے اور کس طرح کی دھمکیوں سے جھوچ رہا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا تازہ حالات بھی بتاؤں گا کہ کس پرکار سے وہاں پر لوکل پرشاشن نے کہا کہ اپنے اپنے قریب کے مندر میں جلا بشیک کر لیجے لیکن وہیں ہی وشندو پریشت کے نیتاؤں نے کھلا ایلٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ ہم یادرہ ضرور نکالیں گے کھٹر سرکار کہہ رہے ہی کہ ہم نے اس کی اجازت نہیں دی وشندو پریشت کا نیتا بتا رہا ہے ہم نے اجازت لی ہی نہیں ہے آخر کار کس طرح تھے پولیس کی موجودگی میں کچھ لوگوں کو لے کر جلا بشیک ہوا اور کیا اس ٹھٹی رہی وہ آپ دیکھیں آپ کو میں سلسلے وار تھوڑی چیزیں دکھاتا ہوں اور ایک ساتھ میں یہ بھی منتھن کننی کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات اس طرح کے سٹیپ اگر پرشاشن پہلے اٹھاتا تو کیا پہلی جو وہ دنگا ہوا تھا وہ ہو پاتا پہلا فیلحال کی تازہ حالات سن لیجئے کہ نو کے نلحل مندر میں جلا بشیک ویش ہندو پرشت کے کارکاری ادھیاکش آلو کمار بھی موجود رہے کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے اغبار لکھتا ہے کہ کچھ ہندو سنگٹھنوں نے سوموار کو شعبہ یاترہ نکالنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے پرشاشن نے اس کی اجادت نہیں دی ہریالہ کے مکہ منتری منوہر لال کھٹر نے کچھ ہفتے پہلے ہوئی ہنسہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یاترہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس میں بھاگ لینے کی جگہ کی بجائے لوگ اپنے یہاں کے جو مندیر ہیں اس میں جلا بھی شیک کرنے کے لیے اپنے علاقوں کے مندیر میں جا سکتے ہیں کانون ویوستہ بنائے رکھنا راج سرکار کی ذمہ داری ہے ہریالہ کے آئی جی رائے جندر کمار انہوں نے بھی ویش ہندو پرشت کو یاترہ نہ نکالنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے ویش ہندو پرشت کے پروقتہ وینود بنسل نے کہا کہ ابھی شیک یاترہ 28 کو ہی یعنی کہ ساون کے انتیم سوموار کو نکالی جائے گی یعنی کہ آج یہ تیرت یاترہ ہے اور اس کے لیے کسی بھی کی اجازت کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی سنگٹھنوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یاترہ میں شامل ہونے کے لیے آمنترت کیا ہے وہاں پرشاشن انہیں روکنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے اب میں آپ کو تازے حالات بتاتا ہوں کہ وہاں ہوا کیا ہے نلحل مندر میں ویشندو پریشت کے کارے کاری ادھیاکش آلوک کمار اور مہا منڈلیشور دھرم دیو مہراج کے ساتھ پہنچے لوگوں نے بھگوان شیو کا جلا بشیک کیا اس دوران مندر کے باہر بھاری سنگیا میں سرکشہ بلو کی تیناتی رہی اس کے علاوہ کسی انے کو جلا بشیک کرنے کی انومتی نہیں دی جا رہی ہے گالی میں کچھ لوگوں کو ساٹھ پیسٹر بتایا جارہا لے کر آیا ہے لے کر لائیا گیا ہے اور وہاں جلا بشیک کیا گیا نو میں ساماننے ہونے پر سبھی پرتیبند ہٹا دیے جائیں گے وہاں پر لوکل آپ کو یاد ہوگا انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا گیا ہے اب اس میں دیکھ لیجے گروگرام میں ہندو سنگٹھن کے دس سے ادھک نیتا ہاؤرس ارسٹ کر رکھے ہیں کیونکہ سنگٹھن کے دس سے ادھک ہاؤرس ارسٹ نو میں جلا بشیک یاترہ کے چلتے پولیس نے یہ کارروائی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبھی نو جانے کی تیاری کر رہے تھے نو میں کیا ہے وہاں لوگوں کو پولیس اپنی موجودگی میں لے کر گئی ہے اور وہاں پر جلا بشیک ہو گیا ہے پولیس نے بجرنگ دل کی چوبیس کاررے کرتاؤں کو حراست میں لیا بیرج منڈل یاترہ میں ہونے جا رہے تھے شامل بڑی لمبی کہانی ہے میں آپ کو سونگا تو بڑا سمیں لگے گا لیکن 144 لگنے کے باوجود جگہ جگہ اکھٹے ہو گئی ہے اور ان کو پولیس نے کنٹرول کرنا مشکل ہے اب میں درشگو یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایودیا سے بھی آیا ہے کچھ سنت جگت گرو پرام ہنس ان کو بھی ڈیٹین کر لیا پلولم کے اندر پشپل لوگوں کو حراست میں لیا ہے نو میں جانے کے لیے پلول کے مندر میں اکھٹا ہو رہا ہے لوگ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم نبی ٹی نے پوری کی پوری خبر چھا بھی ہے لیکن میں آپ کا دھیان اب دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں گے آپ کی سکرین پر خبر ہے یہ امرو جوالا لکھتا ہے جی ٹوینٹی کے بیچ جوکھم نہیں اٹھانا چاہتی سرکار کیا اکتیس جولائی کو بھی ایسی سترکتہ سے ہنسا سے بچا جا سکتا تھا جی ٹوینٹی واقعی ایک موقع ملا ہے اور بھارت کے تمام دنیا میں دنیا کی بھارت پر نظر ہے ایسے سمیں میں اس طرح کا جو سترکتہ اٹھائی گئی ہے جو قدم اٹھائے گئے ہیں یہ اس وقت میں اٹھائی جا سکتے تھے تو چھے لوگوں کی جان جانے سے بچ سکتے تھے یہ سنگٹھن کس طرح سے سرکش ہو رہے ہیں کس طرح سے خولی دھمکی دے رہے ہیں اور کس طرح سے ہریانہ کی سرکار ان کو سمجھانے کا پریاز کر رہی ہے کیا امید کر سکتے ہیں آپ کہ کوئی اور ورگ اس بات کو کہہ دیتا کہ ہم اکھٹا ہونے کا آوان کر دیتا تو کیا اس کے اوپر دنیا بھر کی دھارائیں نہیں لگائی جاتی یو اے پی اے نہیں لگائی جاتا جس میں سنشودان ہو گیا ہے تو ارشاہ کو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے لیکن سرکاریں اوپر ایسا آروپ ہے کہ شاید وہ اپنے نجی فائدوں کی وجہ سے اس طرح کے سنگٹھنوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ سماج کے اندر ایک اس طرح کی وکٹن پیدا کر دیں کہ جس سے چناوی لاب ہو سکے ایسا آروپ لگتا ہے بڑی خبر یہی ہے کہ وہ شندو پریشد کے لوگوں نے وہاں لام بند ہونے میں کمی نہیں کی ہے دھمکیاں دینے میں لگ بھگ کوئی کمی نہیں کی ہے لیکن ہریارہ سرکار جس کے اوپر ایک دباؤ ہے ظاہر سے وہ گرہ منتری اب نہیں کہیں گے کہ علاج وہاں کی مسجدوں سے یہ اعلان ہوا درشک ہو کہ اپنے اپنے گھروں میں کل شنیوار شکروار تھا پرسو تو وہاں پہ اپنے اپنی گھروں کی مسجدوں میں نماز پڑھ دی جائے اور باہر نکلنے کو منع کیا گیا چار لوگوں کو اکھٹا ہونے کو منع کیا گیا تو جب اس طرح کے دھارمی کا آیوجن درشک کو کسی ایسے سنگٹنوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو سماجوں کے اندر وکٹن پیدا کرنا چاہتے ہوں تب آ کر کے ایسی استیتی پیدا ہوتی ہے بیرحال بڑی خبر یہی ہے سب سے بڑی انپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ اخبار نے بھی لکھی انہوں نے کہا جانکاروں کا کہنا ہے کہ 31 جلائے کو یدی پرشاشن سترک رہتا تو ہنسا کو روکا جا سکتا تھا بیرج بندل یادرہ نکالنے سے پہلے سوشل میڈیا پر مونو مانے سر بٹو بجرنگی کے آپتی جنک وائرل بیان وائرل ہو گئے اس کے اولٹ دوسرے پخش سے بھی کئی آپتی جنک بیان بازی کرنے والے ویڈیو سوشل میڈیا میں پھیلنے لگے تھے یہ خطرے کی پہلے گھنٹی تھی یا جی سرکار اور پرشاشن سترک رہا ہوتا تو 31 جلائے کو ہنسا کو روچا جا سکتا تھا آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین موسیقی